مووی کے سٹارٹ میں ہمیں گرین کلر کا کومیٹ دیکھتے ہیں جو کہ اردھ کی طرف آ رہا تھا اب یہ کومیٹ بہت ہزار سالوں میں ہی ایک دفعہ اردھ پر آیا کرتا تھا اور اسی سے ریلیٹر ہم آگے کی سٹوری سنتے ہیں جہاں پر ہم فون اور ٹنکر بیل کو دیکھتے ہیں فون ٹنکر کو کہیں لے کر جا رہی تھی اور ٹنکر بس اسے یہی پوچھ رہی تھی کہ تم مجھے لے کر کہاں جا رہی ہو فون کے پاس ایک بہت بڑی سی باسکٹ تھی جس کے اوپر اس نے کچھ فروٹ رکھا تھا اب فون ٹنکر سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سرپرائز دکھاتی ہوں پر تم پرامس کرو تم ڈر ہوگی نہیں ٹنکر بیل بھی ایکسائیٹڈ ہو کر کہتی ہے کہ میں ڈر ہوں گی نہیں لیکن جب اسے فون اس جگہ پر لے کر جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ہاک ہے جو کہ انجر تھا اب اسے دیکھ کر تو ٹنکر بیل کے چیخے ہی نکلنے والی تھی فون اسے بہت مشکلوں سے کنٹرول کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سکنی ہے اور ہمیں اس کی ہلپ کرنی ہوگی جس کے بعد یہ دونوں اس کی ہلپ کرتے ہیں اور اسی باسکٹ میں فروٹ سے کبر کر کے اسے آرام سے لے کر جا رہے تھے اب راستے میں ان کو کچھ اور فیریز مل جاتی ہیں جیسے ہی یہ فیریز اس باسکٹ کے پاس پہنچتی ہیں تو فیری دس کی وجہ سے سارا فور ہوا میں اونے لگتا ہے اور یہ چھوٹا سا ہاک باہر آ جاتا ہے جس کے بعد سب فیریز بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں یہ ہاک اپنے پیرنس کو آواز دینے لگتا ہے جس کو سنتے ساتھی موم اور ڈیڈ ہاک یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اب یہ تو کافی زیادہ خطرے کی گھنٹی برجنے والی بات تھی جس کے بعد نکس کا گروپ یہاں پر ان کو بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ نکس اس بے بی ہول کو بھی پکر لیتی فون اسے روکتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ خطرے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کے بعد نکس اسے کہتی ہے کہ تم کوین کے آگے جا کر یہ ساری بات ایکسپلین کرو اب یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ تم اتنے بڑے برڈز کو ہمارے پاس رکھ رہی ہو کوین یہاں پر فون کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر برڈز بہت زیادہ ڈینجرس ہیں چھوٹے چھوٹے آنملز کو یہ کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا فون بھی اپرامس کرتی ہے کہ وہ دوبارہ سے ایسا کچھ نہیں کرے گی اور چلی جاتی ہے اب کچھ ہی دیر کے بعد فون کو دور سے کوئی آواز آتی ہے جیسے کہ شاید کوئی بہت زیادہ خطرے میں ہو فون اب اس آواز کو فالو کرنے لگتی ہے راستے میں اسے ایک فوٹ سٹیپ بھی نظر آتا ہے جو کہ کسی بہت بڑے آنمل کا لگ رہا تھا پھر یہ بات بھی فون کو دراتی نہیں اور وہ پھر بھی آواز کو فالو کرتے کرتے ایک کیب میں پہن جاتی ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک بہتی نیو سا کریچر تھا اس کے پاؤں میں کچھ کانٹا چوبا تھا جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ پین ہو رہی تھی فون کی تو اب انٹینشن ایک ہی تھی کہ اس کے پاؤں میں سے اس کانٹے کو نکالا جائے جیسے ہی فون اس کے پاس جاتی ہے یہ مانسٹر بہت زور سے آوازیں نکالتا ہے اور فون ڈر کر وہاں سے فوراں بھاگ جاتی ہے اس مانسٹر کی آواز اتنی تیز تھی کہ بہت دور تک ساری فیریز نے سن لیا تھا جس کے بعد نکس کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ہے جس کو اس آواز کا بتا ہوگا تو وہ فون ہی ہے اب نکس فوراں فون کے پاس جاتی ہے اور اس نے اس آواز کے باہرے میں پوچھتی ہے پر فون کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا اب نیکس دے دوبارہ سے فون اسی کریچر کو فالو کرتی ہے کیونکہ وہ پھر بھی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اس کی پین کو کم کر دے فون کو ایک بہت اچھا آئیڈیا آتا ہے جس کے بعد وہ ایک پتھر کو بان دیتی ہے رسی سے اور انجا لٹکا دیتی ہے یہ مانسٹر اب اس کو پکرنے کے لیے جب اوپر جاتا ہے تو بہت آرام سے فون اس کے پاؤں سے وہ کانڈا نکال دیتی ہے جس کے بعد پھر سے وہی آواز آتی ہے اور دوبارہ سے نیکس فون سے ہی اس کے باہرے میں پوچھتی ہے اور فون کہتی ہے کہ کہیں شاید دور کو جانور ہو مجھے تو کچھ نہیں پتا اب نیکس ڈیف فون اس مانسٹر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز جانا چاہتی تھی جس کے وجہ سے وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مانسٹر اس سے امپریس ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بہت اس کی مدد بھی کر رہی تھی کبھی اس کی ڈوائنگ بنا رہی تھی تو کبھی اس کے لیے چیزیں لارہی تھی ان سب چیزوں سے بھی وہ مانسٹر امپریس نہیں ہوتا وہ بس اپنے کام میں ہی لگا تھا جس کو فون نوٹس کرتی ہے کہ یہ گھر کیا رہا ہے یہ مانسٹر ایک بہت زیادہ لمباسا پائل بنا رہا تھا پتھروں کا جس کے بعد فون سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر فیری دس ڈال رہی تھی تاکہ اس مانسٹر کے لیے ان کو گھری کرنا آسان ہو جائے انہی پتھروں میں سے ایک پتھر جا کر فیریز کے پاس گرتا ہے نکس کو بہت حیرانی ہوتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیوں ہوا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے گروپ کے ساتھ اسی جگہ پر جاتی ہے اتنی دیر میں فون نے اس مانسٹر کو چھپا دیا تھا جس کے بعد نکس کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہاں پر کچھ گھڑ بڑھ ہے اور وہ اس سب کے بیچے انکوائری کرنے لگ جاتی ہے کہ یہاں پر چل گیا رہا ہے ویسے تو نکس نے یہ کریچر دیکھا نہیں تھا لیکن اسے کافی ہنٹس مل چکے تھے جیسے کہ اس نے کافی زیادہ آوازیں بھی سن لی تھی اور فوٹسٹیپس بھی دیکھ لیے تھے اب اس کے بعد نکس لائبریری میں جا کر بہت ساری بکس ریڈ کرتی ہے جس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز اسے کنیک کرنے کے بعد پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ کس کریچر کے اگنسٹ لڑنے والی ہے دوسری طرف فون اپنی ساری فرنڈ سے اس کریچر کو ملواتی ہے جو کہ جانتے تھے کہ اگر نکس کو پتا چلا تو یہ کریچر خطرے میں ہو سکتا ہے تو یہ سب لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھپا کر رکھیں گے لیکن ہر کوئی فون کو یہی کہتا ہے کہ تم کوین کو جا کر یہ بتا دو پر اس سے پہلے کہ فون جا کر کوین کو کچھ بتاتی نکس پہلے ہی کوین کے پاس پہن جاتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا کریچر آیا ہے جو کہ خطرے کی علامت ہے اور وہ ایک ایسی چیز بنا رہا ہے جس سے یہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے جس کے بعد کوین فون اور نکس کو کہتی ہے کہ اب تم لوگ مل کر کام کرو کیونکہ ہم سب فیریس خطرے میں پڑھ سکتی ہیں اب فون کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ مانسٹر کیا ہے بیسیکلی جو پتھر وہ کٹھے کر رہا تھا وہ ایک رچول کے لئے تھے جس کے بعد وہ خود ایک بہت بڑے سے مانسٹر میں چینج ہو جائے گا جو کہ نیور لینڈ کے موسموں کو چینج کر سکے گا اور ہر چیز کو ہینڈل کرے گا اب فون بھی سمجھ گئی تھی کہ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتا ہے جس کے بعد وہ اپنی ساری فرنڈز کو بھی یہ بات بتا دیتی ہے کہ اب ان کا پیٹ جیسا اینمل ایک بہت بڑا مانسٹر بن جائے گا فون کی ساری فرنڈز اب درنے لگی تھی اور پھر بھی فون کو یہی لگتا ہے کہ اس کا فرنڈ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے اسے تکلیف ہو اسے اپنے پیٹ کے اوپر پورا یقین تھا فون ٹنکر بیل کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے اور ٹنکر بھی سمجھ جاتی ہے نکس دوسری طرف اپنے پورے گروپ کے ساتھ اس مانسٹر کی ہنٹنگ کے لئے نکل پڑی تھی جس کے بعد ٹنکر بیل جاتی ہے اس مانسٹر کو بتانے کے لئے کہ نکس اس کے پاس آنے لگی ہے جب ٹنکر بیل اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ اب بھی پتھری اکٹھے کر رہا تھا اچانک سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے ٹنکر بیل کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور یہ مانسٹر اپنی تیل کے ساتھ اسے بہت زور سے دور پھینگ دیتا ہے اتنا دور کہ ٹنکر بیل بھی ہوش ہو جاتی ہے اتنی ہی دیر میں یہاں پر فون پہنچ جاتی ہے ابھی بھی ٹنکر بیل بھی ہوش ہی تھی فون بہت زیادہ اداس ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ نے ایسا کیوں کیا جب وہ واپس جاتی ہے تو وہاں پر نکس بھی پہنچ چکی تھی جس کے بعد یہ سب لوگ مل کر اس مانسٹر کو پکڑ لیتے ہیں فون اس سب میں نکس کی ہیلپ تو کرتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہرٹ فیل کر رہی تھی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا فرینڈ ایسا نہیں کرے گا اب یہ سب لوگ اس مانسٹر کو بہت اچھے سے پکڑ لیتے ہیں دوسری طرف ٹنکر بیل کو ہوش آتا ہے اور وہ فون کو بتاتی ہے کہ تمہارے پیٹ مانسٹر نے مجھے نہیں مارا بلکہ میرے اوپر تو ایک ٹری گرنے لگا تھا اور اس نے مجھے بچانے کے لیے دور پھینکا ورنہ میں تو ٹری کے نیچے آ کر مر جاتی دوسری طرف اچانک سے بہت زیادہ لائٹننگ ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ ویدر چینج ہو جاتا ہے نکس اور باقی ساری فیریز کو لگتا ہے کہ شاید یہ مانسٹر ہی یہ سب کر رہا ہے ٹنکر بیل فون اور باقی ساری دوست وہاں پر پہن جاتے ہیں اور اس مانسٹر کو کھولنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا چینج ہونے کا ٹائم آ رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ جیسے ہی اس کو فی کرتے ہیں بہت ساری لائٹنگ ہونے لگتی ہے اور اس مانسٹر کے پر نکل آتے ہیں اور وہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے آسمان سے بہت زیادہ لائٹنگ گر رہی تھی اور اب یہ مانسٹر اس لائٹنگ کو اپنے اندر لینے کے لیے جا رہا تھا پر نکس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ مانسٹر فیری ہالو کو ختم کرنے جا رہا ہے اور وہ اینڈ کی لائٹنگ کو انٹرپٹ کرتی ہے اس سب کے بیچ میں ایک لائٹنگ اب نکس کی طرف آ رہی تھی اور یہ مانسٹر نکس کو بچانے کے لیے وہ لائٹنگ خود پر لے لیتا ہے جس کے بعد نکس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے مجھے بچایا ہے تو یہ برا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ رچول اگر کمپلیٹ نہ ہوتا تو یہ مانسٹر ایسا ہی رہ جاتا جس کی وجہ سے فون اس مانسٹر کو لائٹنگ کے بیچ میں گائیڈ کرتی ہے تاکہ یہ ساری لائٹ کو ایبزورب کرتا اور پورا مانسٹر بن سکتا لیکن اس سب کے بیچ میں فون کو بھی بہت زیادہ لائٹ لگتی ہے اور وہ مر جاتی ہے یہاں پر یہ مانسٹر اپنے اندر کی لائٹ یوز کرتا ہے اور فون کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے اس کے بعد سارا سٹارم بھی ختم ہو جاتا ہے اور نیکس ڈی یہ مانسٹر فون اور باقی سب فیریز کے ساتھ مل کر پکسی ہولو کو دوبارہ سے ٹھیک کرتا ہے جو کہ سارے سٹارم کی وجہ سے کافی خراب ہو گیا تھا اب اس کے بعد فون سب کو بتاتی ہے کہ ہماری کیوٹ سے مانسٹر کا اب ہائیبرنیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے سب فیریز یہ سن کر کافی اداس ہوتی ہیں جس کے بعد یہ سب لوگ اس مانسٹر کو اسی کیو میں لے کر جاتی ہیں جہاں پر فون اس کے لیے ایک بہت کمفی پیٹ ریڈی کرتی ہے تاکہ وہ آرام سے ہائیبرنیٹ کر سکے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے